لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ میرے بھائیو اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں میں نہیں سات عرب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب عدیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر اوپر لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے چند اپنے الفاظ شامل کیے جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے خاندان ایسا حسین ہے تو زندگی حسین نہیں ہوگی زندگی خوبصورت نہیں ہوگی اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے اسلام میرے نبی کے بشپن لڑکپن جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے سیکھو ہم نے سیکھا نہیں ماں باپ سکھائیں یہ سکھاتے نہیں یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رمضان آرہا ہے امت بن کے رمضان گزارنا فرقہ بن کے نہ گزارنا طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے توڑ کے رکھ دیا ہے آج جوڑتا ہوں اللہ کے باستے جو تمہارا عقیدہ ہے تو میں مبارکو میں تمہیں سلام کرتا ہوں میں تمہاری عزت کرتا ہوں میں تمہیں راستہ دیتا ہوں مجھے بھی تو راستہ دیتا ہوں مجھے بھی تو راستہ دیتا ہوں میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں باقی سب جہنمی ہیں باقی سب دوزقی ہیں ایک نے کہا یہ جہنمی اس نے کہا یہ جہنمی اس نے کہا وہ جہنمی اس نے کہا یہ جہنمی اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا ان میں دس صوبے اللہ جنت دا اچار پاؤن ہے یا اللہ جنت انہوں سکنے پاؤن ہے اسے جامنا کہیں کون جائے گا جنت میں میری نظر میں آپ غلط ہو گیا آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا تو جنت اللہ نے کس لئے بنائی کہ میرے نبی کی امت ختم ہو گئی ساری دنیا سے ختم ہو گئی بھائیوہا جڑتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دے ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی اللہ کے واسطے امت بن کے چلو امت بن کے چلو